دوستو سبسکرائب کریں ہمارے چینل حرفے دل نواز کو اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اور آل نوٹفکیشن کو سیلک کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کی ساری نوٹفکیشنز ملتی رہے جس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہمہ اقبال کی پیدائش کے بارے میں اور تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے ان کے بچپن کے دنوں کے بارے میں تو دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں اس کتاب سے اس حوالہ پیش کر رہا ہوں حیات اقبال جیسا کہ پہلے بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں اور آپ لوگوں نے پسند کیا اس کے لئے دل سے شکریہ تو دوستو جیسا کہ میں بتا دوں کہ اللہمہ اقبال صاحب کی پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی تھی جو ابھی موجودہ پاکستان میں ہے اور سیالکوٹ کا سب سے پرانا بازار بازار چوڑی گرہ کے نام سے مشہور تھا اس میں اللہمہ اقبال کی پیدائش ہوئی تھی اب اس جگہ کو اقبال سٹریٹ کہتے ہیں اس بازار میں سڑک کنارے ایک محلہ ہے جسے کبھی محلہ چودری وہاپ کہتے تھے جس میں سترہ سو اکتالیس میں اللہمہ اقبال کے دادا شیخ محمد رفیق نے ایک مکان خریدا تھا جس میں گلی کی طرف ایک دیوڑی دو کھڑکیاں ان کے ساتھ ایک دالان اور چھوٹا سا سہن تھا اس مکان میں اقبال نو نومبر اٹھارہ سو ستتر میں پیدا ہوئے صبح کا وقت تھا اور روز جمعہ کا تھا اور جمعہ کا روز تھا ماں نے اپنے بیٹے کا نام محمد اقبال رکھا اقبال کی پیدائش سے پہلے ان کے والد شیخ نور محمد نے خواب دیکھا تھا وہ خواب خود شیخ صاحب کچھ یوں بیان کرتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑے میدان میں بہت سے لوگ اکھٹا ہیں اور اس پرندے کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں جو زمین سے تھوڑی بلندی پر فضا میں اڑ رہا ہے اس پرندے کے پر بڑے خوبصورت تھے پرندہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ لوگ دیوانہ وار اپنے بازو اٹھا اٹھا کر پرندے کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے آخر وہ خوشنما پرندہ ایک دم فضا سے اترا اور میری گود میں آن گرا اور پھر شیخ نور محمد صاحب نے خود ہی اس کی تعبیر بیان کی کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو خدمت اسلام میں نامور ہوگا کچھ خواب کی بشارت سے اور کچھ اپنی روحانی فراست سے شیخ نور محمد صاحب کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو ایک ہونہار اور تعالی مند بچہ بخشا ہے جو سچا عاشق رسول ہوگا اور خدا کے دین اسلام کی بڑی خدمت کرے گا ہونہار بروا اقبال بچپن ہی سے بڑے ذہین اور فتین تھے جب اقبال پانچ چھ برس کے ہوئے تو ان کو ایک مکتب میں داخل کرا دیا گیا یہ مدرسہ محلہ شیوالہ کی مسجد کے خطیب اور امام مولوی غلام حسین نے جاری کر رکھا تھا ایک دن سیالکوٹ کے نامی گرامی عالم دین مولوی میر حسن شاہ اپنے دوست مولوی غلام حسین سے ملنے آئے جو اس وقت بچوں کو پڑھا رہے تھے مولوی میر حسن کی نظر اقبال پر پڑی تو پوچھا اس بچے کا کیا نام ہے کس کا بچہ ہے مولوی غلام حسین نے جواب دیا یہ شیخ نور محمد کا لڑکا محمد اقبال ہے ایک دو دن بعد مولوی میر حسن کو ملقات مولوی میر حسن کی ملقات شیخ نور محمد سے ہوئی تو انہوں نے شیخ صاحب سے کہا آپ اپنے لڑکے کو شیوالہ کے مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اب اس کو میرے پاس بھیجیں میں اسے پڑھاؤں گا شیخ نور محمد مولوی صاحب کا بڑا احترام کرتے تھے انہوں نے یہ مشورہ قبول کر لیا شیوالہ کے مدرسے سے اٹھا کر اقبال کو مولوی میر حسن کے مکتب میں داخل کرا دیا اور وہ مولانا میر حسن شاہی تھے جنہوں نے حقیقت میں اقبال کو اقبال بنا دیا شیخ JIM